اسلام علیکم میں ہوں گلامرسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز نا سے کم ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے تھے میں نے بھی اپنے پچھلے ویلوگ میں اٹھائے تھے اب کچھ صورتحال کھل کر کے سامنے آئی ہے کہ ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش نہیں آیا بلکہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کے ہیلیکاپٹر کو ٹارگٹ کر کے گرایا گیا ہے یہ اس حوالے سے بڑے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بڑی اہم خبریں وہ بھی اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے نا سے کم ایرانی صدر کا جو ہیلیکاپٹر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ کریش ہوا ہے یا اس کو کیا گیا ہے اس کو تھوڑا ایولیویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا سے کم کیپٹن ریٹائر آسم نواز ایوییشن ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بہت سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے جو ہیلیکاپٹر آپ نے آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں اگر آپ بھی جائیں ماضی میں یاد کریں تو بہت کم واقعات ہوتے ہیں ہیلیکاپٹر کے گرنے کے کریش ہونے کے ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا ہے امران خان صاحب کے ہیلیکاپٹر کو بھی مسئلہ بنا تھا تو انہوں نے ایک گراؤنڈ کے اندر ہیلیکاپٹر لینڈ کر لیا تھا جس کی وجہ سے حالانکہ وہ بھی ایک الگ بحث ہے ایک الگ ٹاپک ہے جس میں امران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن وہ اس میں بچ گئے نہ سے کم بہت کم ہسٹری میں اس طرح کے واقعات ہیں ہیلیکاپٹر کریش اور ہیلیکاپٹر گرنے کے اس کی وجہ کیا ہے اب یہ جو ایکسپرٹ ہیں آسم نواز انہوں نے جو اپنا تجزیہ دیا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اس کو کریش کیا گیا ہے یہ کریش ہوا نہیں ہے اس کو کریش کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو مختلف وجوہات رکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یا تو اس کو جس طرح وہ کریش ہوا ہے یعنی کہ جس طرح وہ جلا ہے جس طرح وہ جل کر راہ ہوا ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ خود بخود کسی حادثے کا جو وہ شکار نہیں ہوا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ناظر گام سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کو بھی کچھ تصویر نظر آ رہی ہوں گی کچھ تصویر آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ وہ جو ہیلیکاپٹر ہے اس کی صرف آپ کو ایک تیل نظر آ رہی ہوگی اور اس کے جو باقی پارٹس ہیں باقی ٹکڑے ہیں وہ دور دور تک ہیں یعنی کہ اگر خود بخود ہیلیکاپٹر کریش کرے یا کسی چیز کے اندر ٹکرائے تو اس کا جو ملبہ ہے یا جو اس کے پارٹس ہیں اس کے ٹکڑے ہیں وہ بہت کم جگہ کے اوپر تیس سے چالی غز کے اندر اندر اس کا پورا ملبہ جو رہتا ہے لیکن اس کا بہت دور دور تک جو ہے وہ اس کے پارٹس بکھ رہے ہیں کافی فاصلے کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ یا تو اس کو ڈران کے ساتھ اٹیک کیا گیا ہے یا اس کے اندر آلڑی بم تھا جو پھٹا ہے ٹائم بم وغیرہ ہو سکتا ہے تو نازے کام اس کے بعد انہوں نے مزید اس کے اوپر چیزیں کی کہ اگر جو ہیلیکاپٹر ہے آپ کوئی پتا ہے کہ اس کو رنوے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک دم سے جو ہے وہ اڑتا ہے اور لینڈ ہوتا ہے تو یہ پہاڑوں کے اوپر بھی لینڈ ہو جاتا ہے اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو یہ لینڈ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر جو ہیلیکاپٹر ہے اس کے اندر دو انجن ہوتے ہیں مضعب ایک کام کرنا چھوڑ جائے تو وہ دوسرے کے اوپر بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ فنکشنل ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر دونوں انجن بھی کام کرنا چھوڑ جائیں تو آٹو روٹیشن کے اوپر لگا دیتے ہیں اب آٹو روٹیشن کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ یہ بڑی تھوڑا سا اس میں آپ کو شاید نہ سمجھائے جب دونوں انجن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہلیکاپٹر کے تو جب آٹو روٹیشن کے اوپر اس کو پائلٹ لگاتا ہے تو وہ جو اس کے پر ہیں وہ خود بخود گھومتے ہیں اور وہ جو ایک سطح کے اوپر ہلیکاپٹر ہوتا ہے تو وہ خود بخود اس ہوا کے زور سے جو ہے وہ اس کا آر پی ایم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو اس کے پنک ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے زمین کے اوپر آکے گرتے ہیں مطلب اتنا زیادہ حادثہ جو پیش نہیں آتا جب آٹو روٹیشن کے اوپر اس کو کر دیتے ہیں تو اس کے جو ایک انچائی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے پر جو ہے اس کے جو پنک ہیں وہ خود بخود وہ ہوا کے پریشر سے جب وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو ہوا کے پریشر سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آٹو روٹیشن کے اوپر اور وہ یعنی کہ جس طرح وہ جلا ہوا ہے جس طرح اس کے پارس اتنی دور ہیں اس طرح ہیلیکپٹر کو کبھی بھی وہ کریش نہیں ہے اگر وہ ٹکراتا بھی ہے تو اس کے پارس کتنی دور جا کر گریں گے تو نہ سے کم یہ ایک چیز انہوں نے جو انکشافات ہیں وہ کیے ہیں کہ یہ ہیلیکپٹر جو ہے وہ خود نہیں گیرا ہے اس کو گرایا گیا ہے اور ہنگامی لینڈنگ کے حوالے سے بھی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ وہ تمام چیزیں رنوے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر کہایا کہ جناب اس کو جو ہے وہ پھاڑا گیا ہیلیکپٹر ٹارگٹ کیا گیا اور جس سے میں نے بھی سوالات اٹھائے تھے کہ تین ہیلیکپٹر تھے ایرانی صدر سمیت جس میں ایرانی صدر تھے خارجہ تھے گورنر تھے اور ایک آلم دین تھے چار لوگ تھے اس ہیلیکپٹر کے اندر تو باقی دو ہیلیکپٹر سے کیوں نقصان نہیں ہوا اسی طرح میں اس کو کنٹروورسی نہیں بنا رہا یا میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا جب وہ یہی تجزیہ ایرانی کے اوپر دے رہے تھے تو انہوں نے ایک مثال دی جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جب جرنل لیفٹین جرنل سفراسک ہیلیکپٹر کریش ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے فٹ سے میں نے بھی اس وقت دیکھا تھا کہ کس طرح لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ہیلیکپٹر کریش ہوا ان کو لگتا تھا کہ ہیلیکپٹر کو کریش کیا گیا تو اس کے بعد وہ چیزیں چینج ہوئی انہوں نے کہا جی نہیں یہ کریش ہوا ہے تو میں بھی اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھا رہا لیکن انہوں نے جیسے ہی مثال دی کہ جو انہوں نے کہا کہ جیسے جو لیفٹین جرنل سفراس ہے ان کے ہیلیکپٹر کو حادثہ پیش آیا اور ان کے ساتھ ایک دو اور ہیلیکپٹر تھے ان کو پیش نہیں آیا تو ان کے ہیلیکپٹر کی جب انہوں نے مثال دی تو اے آر وائی نے ان کی کال کٹ کر دی تو یہ ناظر کام اس حوالے سے جو مختلف چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ابھی اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے لیکن جو ایکسپرٹس ہیں جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں آسین نواز ان کا میں نے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا اور وہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھی کہ کس طرح جو ہیلیکپٹر کو یہ اتنا بڑا جو حادثہ پیش آیا جس طرح وہ جلا ہوا ہے یہ اگر اس کو حادثہ پیش آئے تو اس طرح اس کی حالت نہیں ہوتی یا اس طرح جو ہیلیکپٹر ہیں وہ کریش نہیں ہوتی اتنی جلدی بہت کم مثالیں ملتی ہیں اور وہ بھی ابھی حال میں باپ کوئی مثال دی اس کے پر میں باپ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ بھی مثال یا وہ بھی حادثہ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں تو نازے کام یہ وہ ساری چیزیں ہیں اب یہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ باقی دو ہیلیکپٹر کے ساتھ یہ واقعہ کیوں معاملہ پیش نہیں آیا تو یہ نازے کام حیرت انگیز انکشافات اور یہ جو تجزیہ یہ جو انہوں ایکسپرٹس نے کھول کر کے حقائق رکھیں اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے بہبینہ طور کے اوپر کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا ڈران کے ساتھ یا بوم آلری ان کے ہیلیکپٹر کے اندر جو ہے وہ فٹ تھا تو یہ نازے کام اب تک یہاں اپ ڈیٹس ہیں انگلوڑوں میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خاص رکھی گا پاکستان سلام